تبقاتی معاشرہ کوئی یہ کہے گا کہ تبقاتی غلط ہے لیکن تبقاتیت کے غلط ہونے میں وہ آگے مکتب اسلام کی بات نہیں کرتا ہے وہ مکتب سوشلزم کی بات کرتا ہے معذرت میں تھوڑا سے نکل رہا ہوں اپنے کتاب کے موضوع سے چونکہ جو بات آتی ہے تو پھر ریلیٹر مجھے کچھ بات کر نہیں پڑتی سمجھانے کے لئے تو یعنی اب سوشلزم کنارہ کیا ہے کہ سب ایک جیسے ہونے چاہیں یعنی سب کو امیر کر دو سب کو غریب کر دو اور جب شروع میں سوشلزم انقلاب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اکثر غریب ہیں امیر کم ہیں تو انہوں نے کہا ہے اب غریبوں کو امیر کرنا تو مشکل ہے کیا کرتے ہیں امیروں کا مال چھین لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائیں گے غریب سب کیا ہو جائیں گے برابر مساوات اب یہ وہ نظام ہے اسلامی یہ نہیں ہے اسلام میں عدم طبقاتیت کا مانا یا اسلامی معاشرہ کا مانا یہ نہیں ہے کہ سارے بند ایک جیسا مال رہو سب کے پاس سب غریب ہوں یا سب امیر ہوں یہ نہیں ہے اس سے تو معاشرہ چالے نہیں سکتا اس طرح نہیں ہے اسلام کا جیسے میں نے شروع میں کہتا لکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام میں یہ ہے کہ آپ وسائل برابر دیں اب آگے انسان اس وسائل سے کون زیادہ استفادہ کرتا ہے کون کم استفادہ کرتا ہے یہ انسان میں منصر ہے یہاں پر اگر ایک فرق آئے گا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر عدم ناظم ہیں مثلا یہ کہ آپ نے تعلیم کے مواقع سب کو برابر دیئے چاہے غریب تھے چاہے ہمیر تھے اب ان میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا کچھ لوگوں نے پڑھنا پسند نہیں کیا انہوں نے کہا ہم گلیوں میں گلی جو ہے نا ڈنڈا کھیلیں گے ہم کرکٹ کھیلیں گے ٹھیک ہے ہم جناب یہ عوارہ گردی کریں گے اور کچھ نے کہا نہیں ہم پڑھیں گے ہم محنت کریں گے اب سوشلیس کے مطابق دیئے کہ ان کو برابر کرنے تو پھر آپ یہ نہیں کہاں ان کو برابر کر سکتے اب زہر جو تعلیم یافتہ ہو جائے گا اس کا مقام بڑھ جائے گا جس نے محنت نہیں کی وہ پیچھے رہ جائے گا یہ تو معاشرے میں ہوگا لیکن اس ایلیمنٹ کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ اب اسلام کے روح کے خلاف ہے کیونکہ اس میں آپ نے وسائل برابر دے دی اور جب وسائل برابر دے دی ایک نے استفادہ کے ایک نے نہیں کیا جس نے استفادہ نہیں کیا وہ خود ذمہ دار ہے معاشرہ یا معاشرے کا نظم ذمہ دار نہیں ہے وہاں پر جب آپ سمجھے نیے یہ بس گیرہ نکتہ ہے اس کی مثال رہبر موظمم ہی خود دیتے ہیں ایک اور کتاب میں شاید جہان نہیں دیتے ایک اور کتاب میں رہبر اس کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر دو سڑک ہیں مثلا ایک سڑک ایسی ہو وہاں پر ایک شخص وہ کہا جائے کہ یہ سڑ کے یہ گاڑی تم نے چلانی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی گاڑی نہ ہو روڈ خالی ہو اسے کہے تم دھڑاؤ جس طرح چلاتے ہو ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اور دوسری سڑ گئے جہاں پر اب کئی لوگوں کو لگا دیتے ہیں گاڑی ہیں اور آگے راستہ بند کر دیتے ہیں انہیں کہتا ہے تو چلا آکے دیکھو آگے لیے منزل پر جا کے دیکھو انہیں کہے راستہ بند ہے اب پہلی یہ طبقاتیت کی ایک نظام ہے یعنی ایک بندہ جو جگہدار میں سرمایہدار گھا خرمدان میں پیدا اس کا کوئی کمپیٹیشن ہی نہیں ہے کسی سے اس روڈ پر اس کے اکیلی گڑی کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے اس کا اس تو میدان میں کوئی ہے ہی نہیں اور آگے مثلا جہاں مثال دی کہ ایک روڈ ہے جہاں گاڑی ہیں دی ہیں راستہ بند ہے گاڑی میں جاتا ہے یہ عام عشر ہے عام لوگ ہے جو آگے بڑھنا چاہیں ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے یہ آگے جا ہی نہیں سکتے ان کے لئے راستہ ہی بند ہے تو رہبر فرماتے ہیں پھر اسلامی محشن کیسے ہوتا ہے رہبر یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ مثلا سب کو برابر گاڈیاں دیں ایک جیسی دیں اور روڈ کو اوپن کریں اور پھر کہیں جو جتنا مرضی سپیڈ سے آگے جاتا ہے جا جائے سب کمپیٹیشن ہے تو سب کے لئے کمپیٹیشن ہے یہ نہیں کہ کچھ کے لئے بلکل راستہ بند ہو اور کچھ کے لئے کمپیٹیشن کی ضرورتی نہ ہو ہم مثلا ایک سرمیدار ایک جیردار اس کو ضرورتی نہیں ہے پڑھنے کی معاشر کی کٹھا کرنے کی کمپیٹیشن ہے ہی نہیں ایک بندہ ہے وہ غریب ہے وہ پڑھی نہیں سکتا اس کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے یہ اس سے جو مشرعہ وجود میں آتا ہے یہ غیر اللہ کی معاشرہ ہوتا ہے طبقاتی معاشرہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مکتب اسلام کیا ہے کہ وسائل کی تقسیم برابر ہو جائے اب اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو برابر دے جائے اب ہمارے ہاں ایک سوال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسابات کا معنی ہے کہ معاشرے کے سارے طبقات کو برابر پیسے دے جائے مثلا آج اسلام ایسے اموم ایک بات کرو تو مسئل بھی آپ سب کو تیس ہزار ہے کو مزدور ہے کو پیسان ہے کو انجینئر ہے کو ڈاکٹر ہے وکیل ہے افتاد ہے پروفیسر ہے کوئی کچھ بھی آپ سب کو تیس ہزار دے دو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے جی عادلانہ معاشرہ نہیں یہ عادلانہ تھوڑی یہ تو عادل تھوڑی ہے اگر محنت کی ہے ایک نے نہیں کی تو اس کو برابر کیسے آپ کر دیں گے برابر کریں گے معاشرہ چلے گا کیسے یہ کہ وسائل برابر دیں گے آپ یعنی سوسائیٹی کے اندر جو نظام ہو جو حکومتوں کو برابر موقع دے سب کو گروہ کرنا اس کے بعد جو جتنا کرتا ہے یہ اس کی سزاد ہے اور اس کی محنت ہے جو نہیں کرتا اس کو بھگتے گا اس میں انسان خود زمدار ہوتا ہے لیکن جب معاشرہ کچھ کو وسائل نہ دے اور کچھ کو بہت زیادہ دے دے تو یہاں معاشرہ زمدارہ ہو جاتا ہے یہ بنیادی نکتہ ہے یعنی ایک طرف یہ مادپرس معاشرہ آتا ہے اس کے مقابلے میں پھر اسلام کا نظریہ آتا ہے اور اسی طبقات کے مقابلے میں سوسیلیزم کا نظریہ آتا ہے وہ اور ہے ان دور میں فرق ہے یہ بات آپ پر واضح جاؤ گئی اس کے مقابلے میں الہی معاشرہ ہوتا ہے تو الہی معاشرہ میں کیا ہوتا ہے وسائل کی منصفانہ تقریم ہوتی ہے وسائل کی منصفانہ تقریم سے کیا مراد ہے وہ میں آپ کے سمجھ بیان کر دیا پس جب بھی اپنے معاشرہ دیکھنا ہے کہ یہ معاشرہ الہی ہے یا طبقاتی ہے پہلا نکتا کیا ہوگا طبقاتی ہے طبقات دیکھیں طبقات سے یہ مراد ہے